جب اسلام آباد ہائی کوٹ نے چیرمین پی ٹی آئی بینسٹر گوہر خان کو بانی قائد پی ٹی آئی عمران خان سے جیل کیویں مشاورت کی اجازت دے دی جسٹس میاں گل حسن اور انگزیب نے ریمارکس یہ کہ پی ٹی آئی کے نئے اور پرانے چیرمینوں کے درمیان ٹکٹو کے معاملے پر مشاورت ان کا بنیادی حق ہے جسٹس میاں گل حسن اور انگزیب کا کہنا تھا کہ نگرہ حکومت کے زیر نگرہ نے ایسا خوفناک نظام چل رہا ہے کہ انتخابی مشاورت کی اجازت بھی نہیں موزیز جج نے سوال کیا کہ نگرہ حکومت کیا انتخابات کو ڈی ریل کرنا چاہتی ہے ایڈیشنل ٹارنی جرنل اور ایڈوکیٹ جرنل کی جانب سے اس اجازت کی مخالفت پر عدالت نے برہمی کا اظہار کیا اور کہا کہ انتخابات میں نگرہ حکومت کو غیر جانبدار ہونا چاہیے گزشتہ روز جسٹس گل حسن اور انگزیب نے عمران خان کے خلاف خصوصی عدالت میں سائفر کیس کا ٹرائل گیارہ جنوری تک روک دیا تھا کل ہی راولپنڈی میں جوڈیشنل مجسٹریٹ کی عدالت نے پروسیکیوشن کی جانب سے پی ٹی آئی کے وائس چیرمن شاہ محمود قریشی کے جسمانی ریمانڈ کی صدا مسترد کر دی تھی اور انہیں پولیس کی تحویل میں دینے کی بجائے جوڈیشنل ریمانڈ پر اڈیالا جیل بھیج دیا تھا اتفاق کی بات ہے کہ جمعہ کو سپریم کورٹ نے سائفر کیس میں عمران خان اور شاہ محمود قریشی کی زمانت کی درخواست منصور کی تھی قائم مقام چیف جسٹس جسٹس سردار تاریخ مسعود کی سربراہی میں تین رکنی بینچ نے پی ٹی آئی کو لیول پلینگ فیلڈ نہ ملنے کی درخواست پر بھی الیکشن کمیشن کو تمام شکایات پر فوری ایکشن لینے کی ہدایت کی تھی اور پولیس کے تمام آئی جیز کو حکم دیا تھا کہ کافضات نامزدگی جمع کرانے والے پی ٹی آئی کے امیدباروں کو حراسہ کیے جانے کا تدارک کیا جائے سمات کے دوران بینچ کے رکن جسٹس اثر من اللہ نے رماغ دیا تھے کہ بانی پی ٹی آئی پر جرم ثابت نہیں ہوا وہ معصوم ہیں ان کا کہنا تھا کہ بانی پی ٹی آئی بڑے سیاسی لیڈر ہیں بتایا جائے کہ ان کے جیل سے باہر آنے پر سوسائٹی کو کیا خطرہ ہے اس اہم فیصلے کے بعد بھی مسلم لیکن کی قیادت چراف پا نظر آئی بلا شبہ عدالتی فیصلوں سے اختلاف نکتہ چینی کی تو قانونی روایات ہیں لیکن یہ بدقسمتی سے ملک میں مخالفین کے حق میں فیصلہ دینے پر عدلیہ اور اس کے ججز کو بھی ٹارگٹ بنائے جانے کا ایک نیا رواج بن چکا ہے اس تمام معاملے پر ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب کامران خان صاحب سینئر صاحبی سینئر تجزیہ کیار میزبان پروگرام دنیا کامران خان کے ساتھ اور پرینسڈنٹ ہیں دنیا میڈیا گروپ کے سر بہت بہت شکریہ وقت دینے کے لیے خان صاحب فرمائیے گا کہ عدالتوں سے پہ در پہ جو ریلیف ملتا نظر آ رہا ہے تحریک انصاف کو اس پر تحریک انصاف کی جو اپوزیشن جماتے ہیں وہ بڑی چراخپا نظر آ رہی ہیں اس کی کیا وجہ ہے دیکھیں اس وقت ہمیں بہت ہی محتاط ہونا چاہیے پاکستان اپنی تاریخ کے ایک اور بہت اہم اوڑ پر کھڑا ہے ہم سامنے الیکشنز نظر آ رہے ہیں اور الیکشنز جس ماحول میں ہو رہے ہیں اقیلا ہم نے پاکستان میں محترزہ الیکشن اور انجینئرڈ الیکشن اور مینیجڈ الیکشن ہم نے بہت دیکھے ہیں اسی سیریز کا یہ ایک اور اسی قسم کا ایک الیکشن جو ہے وہ ہمیں صاف نظر آ رہا ہے اس میں کسی قسم کی گواہی کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ پاکستانی اس کی گواہی دے گا اب اس پورے محول کے اندر اسی دوران جو ہے اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اپوزیشن کا جس کا استراب جو اس سے پہلے کی اپوزیشن تھی اس کا استراب جو ہے وہ پہتا جا رہا ہے اور اس کی بنیادی بجائیہ ہے اس کو آپ نے دیکھا ہے کہ بنیادی بجائیہ ہے کہ اسے سامنے نظر آ رہا ہے دیوار پہ لکھا نظر آ رہا ہے کہ انتقابی نتائج کیا ہو سکتے ہیں اس پوری صورتحال کے اندر اب جو بھی محول ہے اس میں جو عدالتوں کا کردار ہے وہ ابھی ہمارے سامنے کچھ دن پہلے کی بات ہے کہ دو دو سماتوں کے اندر سلام نواز شریف کے جو بڑے بڑے مغضبات تھے وہ بہرحال افتتام پذیر ہو گئے وہ چاہے جس انداز سے بھی بنے تھے جس طریقے سے بھی منیجڈ محول میں بنے تھے اگر اسی منیجڈ محول کے انداز میں وہ ختم ہو گئے اب یہ انداز ہے اب آپ جو کچھ مغضبات بنے ہیں ان کے حوالے سے عدالتوں کے جو ریمارکس سامنے آ رہے ہیں جو ان کے فیصلے سامنے آ رہے ہیں جو آرڈر سامنے آ رہے ہیں وہ بھی یقیلاً ایک نئے دور کا آغاز ہے نئی نئی صورتحال نظر آ رہی ہیں جس پہ کہ آپوزیشن کی بیچینی اور اس وقت بے پناہ استراب جو ہے وہ نمائع ہو کے سامنے آ رہا ہے مگر اس دوران عدالتوں کا جو حشر کیا جا رہا ہے جو موزد جس صاحبان سپریم کورٹ کے ہوں یا وہ ہائی کورٹ کے ہوں ان کے بارے میں جس پس ان کے ریمارکسی جو پچھ کے چار دلوں میں سابق وزیر عظم شہباز شریف سے لے کے اور ان کی پارٹی کے دوسرے لوگوں نے جس ادارت جو مفتگو کی ہے وہ یقیلاً ایک بہت ہی تکلیف دے بات ہے تباہ پاکستانیوں کے لیے کہ وہ کون سی عدالت کو مانے وہ عدالت جس نے ابھی نواز شریف صاحب دو سواتوں کے بعد ان کو جو ہے کلین چٹ دے دی وہ جو ادارے ان کی حفاظت کے لیے کھڑے ہو گئے نیب جیسے ادارے نے ان کی حفاظت کی یا وہ عدالتیں جنہوں نے نواز شریف صاحب کو اب اس سے پہلے ان پر ہائی جیکنگ کا کیس بنا تھا اور جس کیفیت سے وہ گزرے تھے اور جس ادارت تو نہیں ان کے مقدمات کو ختم کیا تھا وہی سلسلہ ہے کون سا اس میں ایک کوئی نئی چیز یا کوئی ایک غیر معمولی صورتحال نظر آ رہی ہے لیکن بہرحال اس وقت جو کیفیت پی ٹی آئی کے ساتھ ہے جو اس کے بانی کے ساتھ ہے جو اس کی ڈیڈیشپ کے ساتھ ہے وہ بھی اپنی مثال آ بھی ہے اس میں کوئی جو صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں اور یہ پورا محول جو ہے اس الیکشن کے محول میں اس کا پتمندر جو ہمیں نظر آ رہا ہے جو اس کا صورتحال نظر آ رہی ہے اس سے اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ الیکشن کس طرف پاکستان کو لے کے جا رہے ہیں اور کس محول میں لے کے جا رہے ہیں ابھی تو الیکشن شروع ہی نہیں ہوا اس کی صرف ابتدائی مراحل ہی ہوئے ہیں اور اس میں ظاہر ہے کہ یہ بہت بڑی ایک شکست ہو گئی ہے جو پی ڈی ایم کی سابقہ جماعتیں یا خود الیکشن کمیشن کی جس نے کہ کوشش کی پی ٹی آئی سے اس کا انتقابی نشان لے لیا جائے یہ کیسے ممکن تھا کہ کوئی بھی ادانت جو ہے اس کو اپھولڈ کر دے اور کہے کہ یہ بلکل صحیح الیکشن کمیشن نے فیصلہ کیا کہ پی ٹی آئی کے انٹرپارٹی الیکشن جو ہے وہ اس کو قلعہ مقرار دے دیا اور اس کا الیکشن سمبل لے لیا یہ کیسے ہو سکتا ہے کوئی سی بھی ادانت ہو کوئی بھی محول ہو وہ اپھولڈ کیسے کر سکتی ہے الیکشن کمیشن کے اس فیصلے کو اور اس پر جو پیج ہے پریشانی اور جو گھبرات ہم اس وقت سابقہ پی ڈی ایم کی جماعتوں میں دیکھ رہے ہیں خاص طور پر دول لیگ کی وہ بھی دیدنی ہے دیکھنے والی چیز ہے جس اداز سے جو پریشانی نظر آ رہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ایک عام تاثر ہے ایک عام پاکستانی جانتا ہے کہ اگر یہ الیکشن ہو گئے اور صاف شفاف ہو گئے اور بالکل اسی اداز سے ہو گئے کہ جیسے کہ واقعی جن کو کہ الیکشن کہنا چاہیے جو شاید پاکستان میں کبھی نہیں ہوئے تو کسی کوئی بھی ممکن نہیں کہ جو اس کے لطائج ہیں وہ کسی کے لیے بھی گیس کرنا مشکل نہیں ہے کہ کیا اس کا نتیجہ نکلے گا تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس پورے ماحول میں اگر اسی اداز کے الیکشن کی جانب جانا ہے اور اسی طریق سے کی جو پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں وہ اپنی کامی ابھی کوئی یقینی بنانا چاہتی ہیں اور وہ چاہتی ہیں کہ آج کے اگر وہ یہ ہڈلا ہیں تو اس کو ثابت کیا جائے ان کو اختیار میں لا کے یہ تو پھر پاکستان کے لیے ایک بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی ایک تباہی کا سامان ہوگا ایسا نہیں ہونا چاہیے اور اس بار بار کے منیجر اور اورکسٹریٹڈڈ الیکشن سے جو پاکستان کو نخصان اب تب ہوئے اس سے کہیں زیادہ اب نخصان ہوگا اس وقت کے ماحول میں بہتر یہی ہے کہ یا تو صاحب شفاف بلکل ایک ایسے الیکشن کرنے چاہیے جن میں پاکستانیوں کے اعتباد ہو ونہا الیکشن کا تکلف نہیں ہونا چاہیے اور اس وقت اس بسم کے الیکشن کی تکلف کی جس میں کہ باقاعدہ ایک کوشش سے پیئے ہو کہ ایک مخصوص جماعت کو اختیار میں لاکھا دیا جائے نہ بہلے اس کا کوئی فائدہ ہوا نہ آئندہ کبھی کوئی اس کا فائدہ ہوگا اس لئے اس تکلف سے بہتر یہ ہے کہ اس تکلف کو نہ کیا جائے اور نہیں ہوتا ہے تو الیکشن نہ ہو پھر دیکھ لیں جس وقت بھی الیکشن ہو چاہے کل ہو یا چاہے آٹھ فروری کو یا پھر جب بھی ہو مگر ہو تو پھر واقعی وہ فری اینڈ فیر الیکشن ہو اور کسی قسم کے مینیجڈ الیکشن کی شاید پاکستان اب اس کی پھر نتائج کچھ بھی ہو سکتے ہیں مگر خلص صاحب اس وقت صاف نظر آ رہا ہے کہ الیکشن آٹھ فروری کو ہی ہونے جا رہے ہیں جو سیکیورٹی کا معاملہ تھا اس میں بھی پیشرفت ہو چکی ہے تمام انتظامات ہو چکے اور ابھی تک کہ جو الیکشن کمیشن کا ماننا ہے وہ یہی ہے اب یہ پی ٹی آئی کا جو معاملہ ہے اس پر صدر مسلم لیکنون انہوں نے کل فرمایا کہ بلنے کا نشان پی ٹی آئی کے پاس ہونا ہی نہیں چاہیے اور الیکشن کمیشن وہ بھی اب بشاور ہائی کوٹ میں جا رہا ہے اس فیصلے کو چیلنج کرنے کے لیے تو کیا لگتا ہے کہ یہ پی ٹی آئی کو جو ریلیف ملائے یہ ایک آرزی ریلیف ہوگا یا فیصلہ تبدیل ہو سکتا ہے یہ دیکھیں آرزی ریلیف تو ہو سکتا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے وہی عدالتیں جنہوں نے یہ ریلیف دیا ہے ان میں سے کوئی عدالت کا کوئی جیج اس ریلیف کو واپس بھی لے سکتا ہے مگر یہ ساری ایکسپیرینسز اب پہلے کر چکے ہیں کسی ساتھی جماعت کو کرا دمکران دینا اس کا نشان واپس لے لینا ہم نے آزمائیا تھا جب ہم نے پیپلز پارٹی سے تلوار کا نشان واپس لے لیا تھا تلوار کی جگہ تیر آ گیا تھا بلے کی جگہ فٹوال آ جائے گی مگر اس سے جو نتیجہ ہے وہ تو نہیں بدلے گا اس سے جو لوگوں کے دل میں بات ہے وہ تو نہیں بدلے گی اور یہ چھوٹی چیزیں کرنے سے تو انتہائی بہت بہت نقصان ہو جائے گا اور اس قسم کا مزاق نہیں ہونا چاہیے آج ہم نے اس کے ایک اور جھلک دیکھی جب یہ خبریں سامنے آئیں کہ جو شاکرت خانم ہاسپٹل جو کہ ایک بہت اشاددار ایک سروس ہے ظاہرہ کراچی میں کینسر ہاسپٹل بن رہا ہے لاہور کا کینسر ہاسپٹل اس کی ایک اپنی عالمی شہرت ہے لاکھوں پاکستانیوں کو اس سے فائدہ ہوا ہے وہ کراچی میں ہاسپٹل بن رہا ہے اچانک اس کو روک دیا گیا کہ جی کہ وہ فانڈ ریزنگ نہیں کر سکتا اب آپ بتائیں کہ اس سے پڑھ کے کیا مزاق ہو سکتا ہے اور اس سے پڑھ کے کیا ستم ہو سکتا ہے کیا محول ہے اور اس سے ہوگا کیا اس سے تو صرف یہ کہ عام پاکستانی کے نزدیک جو ہے وہ عمران خان کی اور پی ٹی آئی کی اور یا ان کی جو بھی جو بھی ان کی سٹینڈنگ ہے وہ پڑے گی کم تو نہیں ہوگی عمران خان جب ان کا استعدار تھا اور جب ان کو اس کے ذریعے ہٹائے گیا اس وقت وہ شاید اپنی مقبولیت کی اچھلی ترین سطح پہ تھے غیر مقبولیت کی انتہا تھی تین چار مہینے کے بعد شاید عوام ان کے خلاف نکل آتے اس طرح کی صورتحال تھی اگر ان کو استعدار سے ہٹائے گیا اور پھر جس طریقے سے وہ ایک طرح سے ریہیبلیٹیٹ ہوئے ان کی مقبولیت کچھ طرح سے ریہیبلیٹیٹ ہو گئے اور اس جگہ پہ وہ پہنچے ہیں جو شاید اپنے سیاسی کریئر کی کچھ زندگی میں کبھی وہ اتنے مقبول نہیں تھے جہاں پر وہ پہنچا دیئے گئے اور اب بھی اس قسم کے اس نامات سے میرا تجربہ یہی کہتا ہے کہ اس سے ان کی مقبولیت بڑھے گی کم تو نہیں ہوگی